بھارت سے ہم اب امپورٹ کریں گے درامت کریں گے کپاس اور دھاگا کپاس اور دھاگا امپورٹ کی جانے کا یہ ممکنہ فیصلہ اس موقع پہ کیوں آ رہا ہے ہمیں ایکنومکلی تو ظاہرہ فائدہ ہے تو ہم اس کی جانے بڑھ رہے ہیں دوسرے ملکوں سے یہ بس انہیں میں آ رہا ہے کہ یہ مہنگی پڑھتی ہے اس لیے بھارت کی جانے بڑھتے ہیں ایک موقع پہ ہم بھارت کے ساتھ تعلقات ختم کرتے ہیں اور ختم ہم کرتے ہیں یا تقریباً ختم کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی آپ نے جو کشمیر کے اندر کر رکھا ہے یہ بلکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے اب آل اف سرڈن ایسا کیا ہوتا ہے کہ کشمیر میں تو کوئی چینج نہیں ہے ہم نے دیکھا جیسا معاملات تھے آج بھی ویسے ہی ہیں اور اس سناظر میں دیکھا جائے تو انڈیا جو ہے وہ ایک آپ کے پاس آپشن نظر آتا ہے اور میرا نہیں کنال کہ انڈیا کے ساتھ ٹریٹ کرنے میں کوئی کباس موجود ہے بھارت نے جب کشمیر کا بیسے درجہ سمت کیا تھا تو پاکیتان کے پردھان منتری نے بڑھ بولے پن میں بینہ سو سے سمجھے یہ بول دیا تھا کہ جب تک وہ آدیش بھارت واپس نہیں لیتا تب تک بھارت سے وہ کوئی سمت نہیں رکھیں گے اور ہو رہا ہے سمولٹا پاکیتان نے سیج بھائر کا پرستاو بھیجا اب کورٹن آیات کرنے کا پرستاو بھیج رہے ہیں اور اس کے پہلے بھی دوا اور گہوں بھی مانگا چکے ہیں پاکیتان کو اب پتا چلا کہ کیول چین کے بھروسی نہیں بینہ بھارت کے اس کا گوجارہ نہیں ہو سکتا اس سمجھ میں کچھ اور چرچہ اس ویڈیو بلوگ کے انت میں کریں گے اس کے پہلے آئیے سنتے ہیں پاکیتان میڈیا میں اس اوٹرن پر ہونے والی پتکریہ سر یہ بتائیے کہ حکومت کا پاس برامت کرنے جا رہی ہے بھارت سے کیا رائے ہیں آپ کی اس فیصلے پر سمجھتا ہوں کہ یہ بہت لیٹ فیصلہ کر رہے ہیں کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس تو کراپ کی سائز آ گئی تھی کہ وہ ساڑھے چھے پونے ساتھ میلین کے زیادہ نہیں ہیں ہماری ریکوارمنٹ سب کو پتا ہے ہر سال ہم بارہ سے تیرہ میلین بیلز کے ہماری کنزرپشن ہوتی ہے جو ہمارا پہلے کراپ سائز ہوتا تھا اب پھر دس کیارہ میلین تھا پھر ہم امریکن سپیشل کارٹن ایمپورٹ کرتے تھے پھر اس کے بعد انڈیا سے جو انہا واگا کے ثروب ایمپورٹ ہوتا تھا وہ اگر یہ نہیں ہوگا تو ہماری جو میلین ہو بہت زیادہ تکلیف میں تھی میرے خیال ہے کہ بلکل صحیح ڈیسیشن ہے کیونکہ جب ہمارے پاس فارماسیٹیکل کا پرابلم آیا تو ہم نے فارماسیٹیکل کو کھولا تھا تو اسی طرح جس طرح سے ہم گندم کا پرابلم آیا آٹے کا پرابلم آیا تو ہم نے ویڈ ایمپورٹ کیا شگر کا پرابلم آیا تو شگر ایمپورٹ کی تو اگر ٹیکسٹائل ملوں کو اگر آپ کی کارٹن کا پرابلم ہے تو کارٹن ایمپورٹ کرنی ہی چاہیے ہم ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ کرنی چاہیے اور انڈیا اس لیے کرنی چاہیے کہ دیکھیں لوجسٹک بڑی آسان آپ کروس بورڈر سے آپ ٹریڈ کر کے آرام کے ساتھ دیا سکتے ہیں انونٹری کے ایشیو بھی کم ہوتے ہیں پنجاب کی جو ملے ان کو تو بالکل نہیں ہوتے کراچی میں بھی جو نہیں یہ تین دن یا چار دن کا راستہ ہے اور انشاءاللہ ہمارے پاس اور کوئی چوئیس نہیں ہے اور یہ دیسیشن دیریکشن جب تک اس کو آپ چینج نہیں کریں گے یا اس کے اوپر نرمی نہیں کریں گے تب تک ہم اس سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے خیر وہ معاملہ جیسے کہتے سے وہ ساری دنیا جانتی ہے اس چیز سے جو دونوں سائیڈوں کے کام کرنے والے لوگ ہیں بزنس مین ہیں وہ کتنے ایک ڈسٹرب ہوتے ہیں اور انسرٹینٹی کی جو فضاء ہے وہ کس حد تک ڈیمیج کرتی ہے کام کو یہ تھوڑا بتائیے گا دیکھیں یہ جو آپ کا سوال ہے ویسے تو پولٹیکل ہے لیکن میں اس کا پھر بھی جواب دینا چاہوں گا دیکھیں کشمیر کی جو ہمارے بھائی جس مشکل میں گرفتار ہیں اور جس مسئیبت کے ساتھ ان کا سامنا ہے تو کتنے میرے خیال ہے ایک سو آسی دن سے زیادہ ہو گئے اس کے اوپر لیکن کہ ظلم و ستم کے انڈیا کے ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں ہر الفاظ میں اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اور ہمارے مسلمان کی جو جان ہے وہ ہمارے لیے اتنی قیمتی ہے جتنی ہماری اپنی جان اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں لیکن ساتھی ساتھ ایک بات ہم کو کرنی چاہیے دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کی پولٹیکل سٹینڈ ہے یہ آپ کا ایک پولٹیکل جو ہے نا آپ نے اس کو آپ نے سٹینڈ لیا ہوا ہے اور you want to stick to it we are all with it بزنس کمیونٹی اس بات میں ہنڈر پرشن گورنمنٹ کے ساتھ ہے اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں لیکن ساتھی ساتھ ہم کو دیکھیں بزنس کو الگ طریقے سے دیکھنا چاہیے اور پولٹیکس کو الگ طریقے سے دیکھنا چاہیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ we should segregate بزنس in politics تو جب بزنس in politics آپ segregate کرتے ہیں تو جو ایسی ضرورتیں ہیں جو کہ ہم نیکس دور سے پوری کر سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں ہم کشمیر کی ضرور بات کریں لیکن یہاں اگر ہم کارٹن نہیں مانگائیں گے تو کتنی بھی روزگاری ہوگی unemployment کی level کتنی ہوگی اور ہمارے ایک سپورٹس کے اوپر اس کا کتنا اثر آئے گا ہم کو یہ بھی calculate کرنا چاہیے اور خراب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ seed bank کے اوپر ہم نے کام نہیں کیا ہم نے modernization of seed اور cultivation کو adopt نہیں کیا government کو چاہیے تھا کہ اس کے جاتے جیسے فیصلہ باد اگری کلچھر انیورسٹی اس پر تھوڑا بہت کام کر رہی ہے لیکن it is not enough انڈیا نے منسنٹو seed جو ہے آج سے 12-12 سال پہلے انہوں نے لگایا اور اپنی جو پر ہیکٹر yield تھی اس کو تقریباً double کر لیا ہم نے منسنٹو seed کو نہیں لیا اور ہم نے کہا جیسے تو زمین بانچ ہو جاتی ہے وہ 5 سال میں ہو جائے گی وہاں 10 سال ہو گئے ہیں انہوں نے وہ منسنٹو seed سے اپنے seed بھی develop کی ہیں اور پر ہیکٹر yield انہوں نے بہت اچھی کر لی یہ بتائیں کہ جو cotton ہے وہ اگر آج چائنہ سے ہم منگوا لیں یا ہمیں وہ کسی طرح دے دے جو کہ وہ نہیں دے رہا بھی تھک وہ کس حد تک بہتر ہے نسبتاً انڈین کارٹن کے چائنہ کبھی بھی کارٹن کا نیٹ ایکسپورٹر نہیں رہا دیکھیں وہ لانگ سٹیپل اور شاٹ سٹیپل کی بات ہوتی ہے کچھ وہ لے لیتے ہیں کچھ ہم لے لیتے ہیں کبھی بھی چائنہ نیٹ ایکسپورٹر کارٹن کا نہیں رہا وہ تو ہمارے سے بہت بڑا یان کا بائر ہے چائنہ ہے ایک بائر آف یان پاکستان تو وہ تو ہماری ویلیویڈیڈ انڈسٹری کو اس سے ہٹ ہوتا ہے اور ہم نے ابھی کہا ہے گورنمنٹ کو کہ یان کی ایکسپورٹ کو بینڈ کیا جائے پرائم نیسٹر نے کہا تھا کہ ہم کشمیریوں کو ان کا حق ملنے تک جو پانچ اکس 2019 کو کشمیر کے اندر کرفیو لگا اس کرفیو کے لگے جانے کے بعد جو حالت ازار وہاں پہ لوگوں کی تھی جو کلیپ ڈاؤن تھا جو لوک ڈاؤن تھا اس کے بعد پرائم نیسٹر صاحب کا خطاب تھا پاکستان کا ایک نیریٹیف تھا ایک سٹانس تھا ہم نے کہا کہ جب تک کشمیریوں کو ان کا حق نہیں ملتا یا آپ ان کو تھوڑا سا ایز نہیں کرتے اس کرفیوں کو اس ٹینشن کو ریلیز نہیں کرتے کم نہیں کرتے تب تک ہم آپ سے زمینی فضائی اور بس وغیرہ جتنے بھی رابطے ہم نے آپ سے ختم کر دیئے پھر ہم نے کہا کہ آپ کا جو ہائی کمیشنر ہم اس کو واپس بھیج دیں گے پھر اس کے علاوہ ہم نے جتنی یہ ہماری ٹرانزٹس تھیں ہم نے اس کو روک دیا اب اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو یہ کیا ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں اگر تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر پہ ہم اپنا سٹانس تو ہے وہ ساپ کر رہے ہیں دو پھر ایٹی من پھائی منز سے نگیٹ کر رہے ہیں لیکن کشمیر پہ تو پاکستان اپنا سٹانس تو ہے فقط اوشو یہ ہے کہ آپ کے پاس دو آپشنز ہیں ایک آپشن یہ ہے کہ جو ٹیکسٹائل کے آرڈر آپ کے پاس آئے ہیں ان کو ہم ٹائم پر دیلیور نہ کریں اور جو ہماری انٹرنیشنل مارکیز میں تھوڑی سی نیشوئی ہے پاکستان کو سپورٹ کرنے کی امیٹس کووڑڈ وہ ہم دوس کر دیں اور اس تناظر میں دیکھا جائے تو انڈیا جو ہے وہ ایک آپ کے پاس آپشن نظر آتا ہے اور میرا نہیں خیال کہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنے میں کوئی قباط موجود ہے اگر انڈیا اور چائنہ جن میں کہ ہمارے ہی طرح کا ٹیلیٹوریل ایشوز بھی ہی ہے اور ان کی آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ پچھلے سال میں دو سے زیادہ دفعہ ان کی فیسیکل لڑائی بھی ہوئی تو اگر ان کی جو ٹریڈ ہے ان دونوں کی بائی لیٹرل ٹریڈ وہ پاکستان کی ٹوٹل ایمپورٹ اکسپورٹ سے بڑھ کے اگر چائنہ اور ٹائیوان جو کہ ایک دوسر کو ریکنائیز ہی نہیں کرتے ہیں اگر ان کے آپ کمرشنل ٹائز کو دیکھیں ایک نامک ٹائز کو ٹریڈ ٹائز کو دیکھیں تو وہ اگین انہوں نے ایک ایک نامک ٹائز ہے تو پلٹیکل ڈیفرنس رکھنا اپنی رائے پہ قائم رہنا اپنی سابرینیٹی پہ قائم رہنا یہ ایک چیز ہے ایک نامک ریلیشن رکھنا ہے یہ ایک دوسری چیز ہے بھارت کی ارث بیوستہ میں تین سیکٹرز سربیس سیکٹرز مینفیکٹرنگ سیکٹر اور ایرکلچر سیکٹر کا بڑا جوگدان ہے سربیس سیکٹر کا جوگدان جہاں 54.77% ہے وہی مینفیکٹرنگ سیکٹر کا جوگدان 27.43% ہے اور ایرکلچر سیکٹر کا جوگدان 17.76% ہے دیکھنے میں تو یہ لگتا ہے کہ ایرکلچر سیکٹر ارث بیوستہ میں جوگدان کی درشتی سے تیسرے نمبر پر ہے پر جہاں تک روزگار دینے کا سوال ہے یا کل روزگار کا 50% روزگار اپنے ہاں دیتا ہے اس لحاظ سے یہاں بھارت کا سب سے بڑا اور مہتپونہ سیکٹر مانا جاتا ہے جب ہم ایرکلچر سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھارت سرکار بھارت سرکار نے کسی اتپادن کا لکش 2019-20 میں 291 میٹرک ٹن رکھا تھا لیکن اس سال ریکارڈ پیدوار ہوا اور وہ ٹارگیٹ ٹوٹ گیا اور 291.95 میٹرک ٹن فسل کا اتپادن ہوا بھارت سرکار نے 2021-21 کے لیے 293 میٹرک ٹن کا 2% زیادہ بڑھا کر لکش رکھا ہے اور یا بھی ٹارگیٹ پورا کر لیا گیا ہے ایک سمیں بھارت کرسی اتپادوں کے لیے دوسرے دیشوں پر آسلی تھا لیکن اب اسیتی بدلی ہے کرسی اتپادنوں میں بھردی ہوئی ہے اور بھارت اب نریاد کرنے کی اسیتی میں آ گیا ہے پیسرے سال جون 2020 تک کے پرابط آنکڑوں کے امسار بھارت کا نریاد اگرکلچر کے سیکٹر میں کھول 3.50 جیرو بلیون ڈولر کا تھا جو اسی اوڈھی میں 2019 کی تلہ میں 23.24% جہاں تک کسان آندولون کا سوال ہے اس کے مول میں بھارت سرکار دوارہ لائے گئے ایک تین کانون ہے پہلا جو کانون ہے وہ the farmers produce trade and commerce act ہے اس کو امسار کسی ایک راج کا کسان دوسرے راج میں اپنا کرسی اناج یا کرسی اتپاد بے روگ ٹوک بیچ سکتا ہے کوئی بھی راج کی سرکار دوسرے راج سے آئے کسی یا اناج یا کسی اتپادوں پر کوئی بھی چنگ یا کر نہیں لگا سکتا اس پرکار سے یا کانون free trade اناج کے ماملے میں بیوستہ کرتا دوسرا کانون the essential commodities and rules amendment act یا جد کی ستی ہو تب ہی کر سکتی ہے تیسرا کانون the farmers empowerment and protection agreement act 2020 سے اس کا عدیش کسان کو سرکشہ پردان کرنا ہے جب وہ اپنے کھیت کو کسی فرم یا انڈرسٹی کو کھیتی کرنے کے لیے سپرد کرتا ہے 2021 budget میں بھارت سرکار نے یہ سواسن دیا تھا کہ یہ پریاز کرے گی 2022 تک کسانوں کی امدنی کو دگنا کر دیا جائے اور اسی وادے کو دھیان میں رکھ کر یہ تینوں کانون بنائے گئے ہیں پر اس کے کچھ بندگوں پر سرکار اور کسان سنگھوں میں خاص کر پنجاب حریانہ اور پچھمی اتر پردیش کے ساتھی فسل کے مینمم سپورٹ پرائز کو تائے کرنے میں بھی کسانوں کے ہیت کا دھیان رکھتی ہے کسانوں کو باڑ آگزنی آدھی سے بچانے کے لیے فسل بیما جوجنہ ایک اور جہاں لائی گیا ہے وہیں کسانوں کو سہوکاروں کے چنگل سے بچانے کے لیے کسان کریڈٹ کارڈ جیسی بیوستہ کی گئی ہے ساتھی ان کے بائن خاتوں میں بھی چھو ہجا روپیہ پرتے سال ابھی سیدھے ٹرانسپر بھی کیا جا رہا ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ کسانوں کی آتما ہتیا کی بھی چھوٹا حصہ ہوئے بھی پنجاب جو آج کا ہمارے پاس ہے وہ پورے بھارت کو گہوں کھلاتا ہے تب بھی اس کے پاس بستہ ہے اس لیے پاکیتان کے لوگ ٹی بی چرچہ سن کر واسطہ جمین پر کاروائی کریں تب پاکیتان کی بھلائی ہوگی اور بھارت کی بھلائی بھی پاکیتان کے خوشوالی میں بھی ہے آج کی چرچہ کیلئے بس اتنا ہی آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہن جائے دھنی واد جائے